اسلام علیکم this is علیم from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمیل مارکٹنگ کیا چیز ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے تو ایمیل مارکٹنگ بیسیکلی ایک کمرشل میسیج سینڈ کرنا ہے اپنے گروپ کے لوگوں کو جن کا ایمیل ہمارے پاس ہو in its broadcast sense every ایمیل sent to a potential or current customer could be considered ایمیل مارکٹنگ مطلب جو بھی ایمیل ایک potential customer یا ایک جو آپ کا already customer اس کو سینڈ کیا جائے وہ ایمیل مارکٹنگ کلاتا ہے تو ایمیل مارکٹنگ میں ہم advertisements کے ایمیل سینڈ کرتے ہیں اور request business solicit sales اور donations ایمیل مارکٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی marketing ہے مطلب PPC SEO search engine marketing اور paper click اور social media marketing یہ ہوں سب سے زیادہ profitable ہے تو اب ہم discuss کریں گے points کے یہ کیوں زیادہ important ہے ایمیل مارکٹنگ helps you build relationships and credibility ایمیل مارکٹنگ keeps you top of mind ایمیل مارکٹنگ is inexpensive you own your list ایمیل مارکٹنگ converts better than social media ایمیل مارکٹنگ drives to your website drives visitors to your website action oriented میوریبل موبائل ڈیوائسز allow people to check their email constantly personal and customizable اچھا جی سب سے پہلے یہ ایمیل مارکٹنگ جو ہے یہ ہمیں relationship اور جو ہماری credibility ہوتی ہے user کی نظر میں وہ create کرنے میں مدد کرتی ہے تو لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان سے چیزیں buy کرنا چاہتے ہیں جن پہ وہ trust کرتے ہیں مطلب اگر آپ کو مجھ کے آپ کو میرے اوپر کوئی trust نہیں ہے تو آپ میرے سے کیوں کوئی چیز buy کریں گے تو اس طرح trust جو ہے وہ بہت important چیز ہے تو اگر کسی customer کا یا کسی کا بھی ایمیل ہو تو وہ زیادہ personally آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی مسئلے ہو یا وہ کوئی بھی personal question آپ سے پوچھ سکتا ہے اور آپ اسے فوراں مطلب کسی بھی time اس کا جواب personally دے سکتے ہیں اس کے بعد email marketing keeps you top of mind مطلب یہ کہ کہ 91% جو consumer ہیں وہ اپنے email daily basis پر چیک کرتے ہیں اس وجہ سے یہ دوسرے جو social media بغیرہ یا دوسری چیزیں ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے مطلب اس میں conversion بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد email marketing is inexpensive تو ایک دفعہ list بنا لیں اس کو آپ جیتین درچہیں use کر سکتے ہیں کم at least یہ تین چار ماہ تو use ہو جاتی ہے جب تک آپ کی جو customer ہیں ان کے پاس پیسے نہ ختم ہو جائیں تو اس میں ایک کوسٹ ہی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں وہ جو فنل create کرنے پڑتے ہیں اور ایڈس لانے پڑتے ہیں email collect کرنے کے لئے اس کے اوپر پہلے کوسٹ آتی ہے اس کے بعد جو کوسٹ آتی ہے وہ جو ہم email service provider مطلب جیسے mail chink وغیرہ ہو گیا اس کے اوپر زیادہ خرچہ آتا ہے اس کا اور وہ بھی اتنا خاص زیادہ نہیں ہوتا اس کے بعد you own your list آپ کو اگر آپ ایسی ہو کرتے ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی new update آ رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ویب سائٹ جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ فیس بک جو ہے انہوں نے me organic reach کافی حتہ ختم کر دی ہے تو list کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو مطلب اس میں کوئی update بغیرہ کا issue نہیں ہوتا جب چاہیں کسی وقت بھی آپ send کر سکتے ہیں customer کو اس کے بعد email marketing converts better than social media اس پر conversion rate جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے people who buy products marketed through email spend 138% more than those who do not receive email offers مطلب اتنا زیادہ یہ important ہے اچھا جی email drives visitors to your website اگر آپ نے کسی newsletter کو سبسکرائب کیا ہوتا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ weekly basis یا daily basis پہ email send کر کے visitor اپنی website کے اوپر لاسکتے ہیں اس کے علاوہ personal and customizable اس کا یہ مطلب ہے کہ e-consultancy جو ہے ان کی report کے مطابق 74% of the marketers say that targeted personalization increases customer engagement مطلب ہے جن لوگوں کو ہم نام سے مخاطب کر کے email send کرے ہیں ان کے 20% زیادہ chances ہوتے ہیں اوپن کرنے کے وہ زیادہ engaged ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ important ہے کہ آپ personally engage کر سکتے ہیں ان کے نام کے ذریعے ہیں اس کے علاوہ action oriented تو email basically ایک ایسی چیز ہے جو لگ بگ اب میں خود ہی ہوں میری پانچ شئی emails ہیں اور میں حالت دس منٹ بعد بیس منٹ بعد اوپن کر کے دیکھتا ہوں کہیں سے کوئی message آیا ہو کوئی email آیا ہو کوئی youtube سے کبھی آیا ہو یا کہیں کسی freelancing platform سے affiliate website سے ایٹی سے ایٹی سے تو اس طرح کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ use کی جاتی ہے اور اس کے مطلب this means not just sending out newsletters مطلب صرف email send کرنا ہی نہیں but also using email automation based on the triggers of your customer مطلب اگر آپ کے کسٹمر کو کوئی specific مسئلہ آ رہا ہے کوئی special قسم کا آپ اس کے بیس پہ بھی اسے email send کر سکتے ہیں transactional emails have 8x more opens and clicks than any other type of email and can generate 6% more revenue اس کے بعد اس کے بعد میرے ایپل سب سے جو بہترین بات ہے email marketing کی اس میں ہمیں ہر چیز کا پتہ چلا جاتا ہے کس کتنے پرسنٹ لوگوں نے ہمارے emails open کی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے accommodation کے email open کی جاتے ہیں موبائل پہ اوپن ریٹ 64% ہے tablet پہ لگ بگ 20% ہے اور ڈیسک ٹاپ پہ 48% ہے اور click through ریٹ 7% bounce ریٹ 8% اور unsubscribe ریٹ بھی اس کا کافی ہے 0.33% اس کے بعد accountant ہے اس کے بعد animal services اس کے بعد art اس کے بعد culture اس طرح کر کے یہ niche based کے اوپر ہے مطلب کتنے زیادہ کس niche کے لوگ emails open کرتے ہیں ہاں بیسے لوجیکلی سوچا جائے تو کافی اتک بات بھی ٹھیک ہے مطلب ایک بندہ جس کا email کے ساتھ کوئی تعلق بار سے نہیں ہے اس کو اس کے customer ہی نہیں ہے دیر چل تو وہ email اگر اس نے بنائے بھی ہے facebook account بغیرہ کے لئے یا کسی ہو چیز کے لئے تو وہ کیوں open کرے گا اس کے علاوہ mobile devices جو ہیں ان کے اوپر email بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں یہ دو در چودہ کی report جو exact target کی ہے اس کے مطابق یا وہ 91% accessing email مطلب email سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں تو امید ہیں یہ interesting lecture آپ کو پسند آیا ہے اس میں مجھے تھوڑی سوئی نیند بھی آئی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑی غلطیاں بھی ہوگی ہیں مطلب تو اس کے لئے sorry تو آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اگر کوئی سجیشن ہے تو سجیسٹ کریں اگر آپ کوئی course وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکلز اکیڈمی کے اوپر سائن اپ کریں یا آپ کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ایسی ماسٹرز اکیڈمی جوائن کریں اللہ حافظ